میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا حساسیوں لوگ سنکر میں جنتہ سے طاقتور دوسرا کوئی نہیں ہوتا اور جنتہ میں ابھی اپ چناؤں میں خاص کر ہمارچل قدیس راجلستان ہریانہ کرنا تک جہاں جہاں اپ چناؤں ہوئے وہاں کی جنتہ نے مانگائی کے خلاف مددان کیا اور دوسرے دن موڈی سرکار نے پیٹول میں پانچ روپیہ اور ڈیجل میں دس روپیہ کم کیا ہے آدھرڈی ساتھیوں وہ دی سرکار تو لگا تھا اور مانگائی بڑھا رہے تھے لیکن جنتہ نے ٹیلر تھوڑا سا دکھا دیا اور اس میں دس روپیہ ڈیجل اور پانچ روپیہ پیٹول میں کمی آئی ہے پورے دیز بھر کے ساتھ ہی ہمارے آئے ہیں یوپی سے آئے ہیں راجستان کے تو ہیں ہی پنجاب کے لوگ آئے ہیں مدبرے چھتیگر گوہ کے لوگ بھی آئے ہیں میں ان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں مانگائی ایک کم کرنے والے نہیں ہیں لیکن جنتہ ان پانچ راجیوں میں جاہ چناؤں ہو رہے ہیں وہاں ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا دیئے تو پھر ڈیجل اور پیٹول یوپی اے سرکار کے ساتھ میں جو قیمتیں اس طرح پہ آ جائے گا مانگائی کم کرنا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا نہ ہوگا بیروچگاری دور کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا نہ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا نہ ہوگا آدھڑے ساتھیوں باؤں سارے نیتہ بات رکھ چکے ہیں میں باؤں جارو بست نہیں ہوں گا آدھڑیا پیانگا جی آ گئی ہیں انہیں بھی آپ سننا ہے کھڑ کے ساتھ کو بھی بولنا ہے گجرات میں دو مہاں سپوٹ دیئے جنہوں نے اجادی کے لڑائی میں بہت مہت پونڈ بھوم کا نوائی تھی مہت مہت کانی جسے راست کتا کے نام سے جانتے ہیں سردار واللہ بھائے پٹیل جسے اللہ پروز کے نام سے جانتے ہیں جنہوں دیس کے اجادی دلائی اور سارے ریاستوک ملانے میں سردار پٹیل کا بڑا یوگدار نیرو جی کے منتری منڈل میں رہ کے انہوں نے ایک تارک تر دکھایا لیکن ابھی کجرات میں چار اور دیئے ہیں دو بیچنے والے اور دو کھریدنے والے اس سے بچ کرانا ہے دیس کو بچانا ہے تو چار سے سعودھان رہنا ہوگا سعادہ جی سے ہوتی ہو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ راہول جی نے بار بار بھارت سرکار کو چتایا یہ نوٹ بندی سے کالے گھر واپس آنے والے نہیں ہیں بلکہ دیس کے ارد پہ جو سوچ چوپٹ ہو جائے گی راہول جی نے جی ایسٹی لاغوات تب بھی انہوں نے کہا تھا یہ جی ایسٹی شدہ سے لاغو کر رہے ہو اس سے بیابار چوپٹ ہو جائے گا اور جب کرونا آیا تب بھی راہول جی نے کہا کہ یہ چیتان یہ چیت جانے کا اثر ہے لیکن موڈی جی نمستے ٹرم کر رہے تھے اور ٹرم کا تو نمستے ہو گیا لیکن کروڑوں کروڑ ہندوستان کے لوگ کروڑا سے پیٹ ہوئے لاکھوں لوگ جو ہمارے ساتھ راتے تھے وہ ہم سے ہمیشہ کے لئے بیدہ ہو گئے ہیں کہ نمستے ٹرم اتنا مہنگا پڑا اور تین کالے قانون کے خلاب بھی راہول جی نے کہا یہ لکھ کے لے لو یہ تین کالے قانون واپس لینے ہوں گے اور آج آپ دیکھ لیجئے جو موڈی جی کبھی ٹھلوا کہتے تھے کبھی آتنکوادی کہتے تھے کبھی آندولن جی بھی کہتے تھے چودہ مہنہ آباد راہول جی نے جو کہا کہ قانون واپس لینے ہوں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کندر سرکار کو جو تھوکا ہوا اسے چانٹنا پڑا اور تین کالے قانون واپس لینے پڑے یہ طاقت ہے ہاں کے کسانوں کی یہ طاقت ہے راہول جی کی یہ طاقت ہے آپ سب کی تو آپ میں وہ سختی ہے اس سختی کے پہچانی کے جرد ہے اور کیمہ میں پیٹے ہوئے سرکار کو خار پھینے کا اثر ہے میں بہت زیادہ اورناک کرتے ہوئے آپ سب کو پڑام کرتے ہوئے اور یہ آوان کرتے ہوئے کہ راہول جی کے سونیا جی کے پیانگر جی کے نیٹرٹ میں ہم سب اس ترنگے جھنڈے کے نیچے ایک جھوٹوں اور اس دھشت سرکار کو خار پھینے یہی آوان کرتے ہوئے آپ سے بیدہ لیتا ہوں دھنوال جی اب میں نبوک کروں گا راجے صفحہ میں ویپکش کے نیتا ہمارے ورشت نیتا ملک آردن خرگے صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہم سب لوگ کو سمبودت کریں ملک آردن خرگے صاحب